السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں تمام دوست خیری سے ہوں گے اچھا جی یہ آپ کسی کسٹمر کی طرف جاتے ہیں اور وہ فون نہیں اٹھاتا ہے تو آپ نے کبھی بھی تیس منٹ سے پہلے اس کو یہاں پہ جو ہے نا اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے کس طرح آرڈر کو کینسل کروانا ہے اب یہ تھرٹی نائن ریال کا آرڈر تھا ٹھیک ہے جی اب وہ کسٹمر نہیں فون اٹھا رہا تو میں یہاں پہ انہوں نے سیٹنگز کو چینج کی تھی میں خوش ہو گیا میں سمجھا شاید انہوں نے ٹائم چینج کر دیا اب کم کر دیا پہلے سے تھرٹی منٹس کا پہلے ٹائم تھا کہ جی تھرٹی منٹ ویٹ کرنا ہے تو میں یہ ڈروپ آف ایشو پہ گیا یہ میں نے سیلیکٹ کیا جو آرڈر تھا اس کے بعد یہاں پہ انیبل ٹو ریچ کسٹمر کیونکہ فون نہیں اٹھا رہا وہ میں نے اس کو کیا انہوں نے کہا جی پہلے آپ سینڈ میسیج کریں میسیج میں نے یہاں پہ کیا ہے دو دفعہ سینڈ کیا ہے اربیک میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر یہ میں بیک پہ آگئے ہوں نیکس ٹیپ کریں جی کال کریں کال بھی میں نے کر لیا ہے یہ لکھا ہوا سا جی گیارہ بچ کے اٹھاون منٹ پہ آپ جو ہے نیکس ٹیپ کریں یعنی کسٹمر سرویسی سے بات کریں ٹھیک ہے جی اب اس وقت جو ٹائم ہے یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ کہ یہ بارہ بچ کر اکیس منٹ ہو گئے ہیں تو گیارہ اٹھاون پہ جب میں نے ان سے بات کی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بات کی ہے تو انہوں نے میں نے کہا کہ یہ اٹھا نہیں رہے فون یہ اس سے پہلے کا یہ ہے کہ یہ فون نہیں اٹھا رہا تو وہ اس نے کہا جی آپ جو ہے نا یہ نیچے جو ٹائم دی ہے بارہ بچ کے اٹھارہ منٹ پہ آپ نے اس پہ کونٹیکٹ کرنا ہے اتنے ٹائم پہ یعنی 30 منٹ کے بعد کونٹیکٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے کونٹیکٹ نہیں کرنا اچھا پھر اس کے بعد اس نے بیچ میں فون اٹھایا ہے اور اس نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اچھا جی تو میں نے نہیں لینا تو میں نے دوبارہ ان سے کونٹیکٹ کی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی ایک سیکنڈ نہیں لگایا کہتے ہیں جی سٹی سی پیسے لے لو بینک ٹرانسفر کر لو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کر کے نا یہ اپشن وغیرہ دے دیا کریڈٹ کارڈ آن لائن سے ایسے کر دو یعنی بلکل ہمیں ڈی گریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ بارہ بج کے ٹھارہ منٹ سے پہلے آپ نے کونٹیکٹ نہیں کرنا اب یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چال جائے کہ جو مرضی آپ کر لینا آپ نے آدھے گھنٹا تو ویٹ کرنا ہی کرنا ہے اب یہ بارہ بج کے بائیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں دوبارہ اس سے کونٹیکٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے پھر نیو چیٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے جی لکھنی آپ نے وہی کہا نہیں ہے جو پہلے لکھی تھی اس کے بعد وہ کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا میں لکھا ہے جی کسٹمریز نوٹ اٹینڈنگ میں کال اب دیکھتے ہیں کہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے اب مور دن تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں یہ جی آرڈر اس نے کینسل کر دی ہے کینسلیشن کے یہ آدھے پیسے ملتے ہیں یہ بائیس ریال کی تھی تو انہوں نے تیرہ ریال دی ہیں ٹھیک ہے جی پہلے اس نے تصویر مانگی تھی لیکن اس نے دیکھا جب ٹائم زیادہ گزر چکا پھر اس نے تصویر بھی نہیں مانگی ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ اس نے کہا جی کہ بوکس کے بیچ میں جو ہے نا جو بوکس ہوتا ہے انس کا ہنگر سٹیشن کا اس کے بیچ میں آپ تصویر بھیجو تو آج کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ڈراما کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بوکس نہیں ہے بیگ نہیں ہے تو یہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے یعنی آپ کو پینلٹی ڈال دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بوکس نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ بوکس لازمی لیں ان کا ہنگر سٹیشن والوں کا ویسے تو یہ فری ہوتا ہے لیکن اگر پیسوں کا بھی کہیں سے ملتا ہے تو وہ بھی رکھیں کیونکہ آج کل اس چیز کی سکتی کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ آپ نے آرڈر کو کینسل کیسے کرنا ہے اب یہ جو آرڈر ہے یہ میرے پاس یہ پڑاو ہے سامنے یہ آرڈر صرف تھرٹی نائن ریال کا ہے جس کی خاطر میں تقریباً چوبیس کلومیٹر آیا بھی ہوں آدھا گھنٹہ بھی میں نے ضائع کیا ہے اور اس کے بعد اب یہ چالیس پہ انتالیس منٹ کے بعد کھانے کی قابل بھی نہیں رہتا ویسی تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ ایک ٹوٹل ہی آپ کہہ لیں کہ لوس ہوتا ہے بندے کا ٹائم کا زیا پیسوں کا زیا جہاں پہ مجھے بائیس ریال ملنے تھے وہاں تیرہ ریال ملے ہیں اور یہ اس قسم کے کھانے ہم کھاتے ہی نہیں ہیں زیادہ تر تو ہم لوگ بہرحال جزاک اللہ خیر چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں وقتاً فوقتاً ہر مسئلے پہ آپ کو سبسکرائب کریں